یہ خبر اتر بردیش سے ہے جہاں کل بلوک پرمک چناف کے پرنام گھوشت کیے گئے لیکن جیت کے جیشن میں سماج وادی پاڈی کے کارکر تاؤں نے ایسے فائرنگ کی کہ ایک بچے کی موت ہو گئی یہ گھٹنا شاملی کی ہے آگرہ میں بھی گولی باری میں کچھ لوگ خائل ہوئے ہیں گولیاں اتنی چلی کی آدمی گنتی بھی بھول جائے جشن ایسا منائے کہ کانون چھلنی چھلنی ہو گئے آچار سنگیتہ بھی تارتار ہو گئے منظر اتر پردیش کے الگ الگ شہروں کا ہے جہاں بلوک پرمک چناف کے نتیجوں کے بعد ستہ دھاری سماج وادی پاڈی کارکر تاؤں آسمان میں نا جانے کتنے راؤنڈ فائرنگ کی ان تصویروں سے آپ کو اندازہ ہو جائے جتر پردیش بلوک پرمک چناف کے نتیجوں کے بعد جیت کے جشن میں سماج وادی پاڈی کارکر تاؤں سرے آم گولیاں جالتے ہیں چاہے وہ شاملی ہو ہاتھ رسک امیچھی ہو یا پھر بد آئے چنانوی فیصلے کے بعد گولیوں کی گونج ہر اور سنائی کرتے ہیں پشمی اتر پردیش کے شاملی میں کیرانہ بلوک میں تو جیت کے نشے میں چور بے لگام فائرنگ سے ایک آٹھ سال کے بچے کی موت تک ہو ہر اکیباد میں تین لوگوں کو اس میں گرفتار کیا گیا آگرہ میں بھی جیت کے جشن کے گرور میں سماجبادی پارٹی سمرتکوں کی گولی باری میں کچھ لوگ گولی لگنے سے کھائے لے زیادہ تر جگہوں پر چنانو میں جیت کی بے لگام خوشی تھی تو کئی جگہوں پر ہار کے گم کا گصہ تھا تو کئی دوسری پارٹیوں کے ساتھ جھڑب کی تصویر گونڈا میں بی جے پی سانسر بریج بھوشان شہرنٹ سنگھ اور یو پی کے منتری پنڈیت سنگھ کے سمرتکوں میں بھیڑن تھو گئے دیوریہ میں بھی سماجبادی پارٹی پرتیاشی کے ہارنے پر سمرتک آگ ببولہ ہو کر اپنا آپا کھو بیٹھے چنانو میں جیت کی خوشی لازمی ہے لیکن کانون کو تختے پر رکھ کر جشن منانا کہیں سے بھی جائز میں وہ بھی تب جب کسی بے گناہ کی جان چلی جائے ستتہ دھاریوں کو بھی سمجھنا چاہیے کیسے جشن کا مطلب ہی کیا جس میں وہی جنتہ دہشت میں آ جائے جس نے اسے کورسی کا حکتار اور جناردن بنایا آج تک بھی اوڑا بہرائچ میں دو بہنوں کا شغ ایک پیر سے ٹنگا ملا ہے حالانکہ پولس اسے خودکشی کا ماملہ مان رہی ہے لیکن آشنگ کا قتل کی بھی ہے اس سے بھی انکار نہیں کیا جا رہا دونوں لڑکیوں کی موسیقی موسیقی